موسیقی موسیقی لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بڑتا گیا آئیے اس کاروہ میں ایک اور سفیر کو ساتھ لیتے ہیں ایک ایسے مسافر کا ساتھ لیتے ہیں جس کے لیے کبھی مومن نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے آئیے حضراتِ گرامی ایک ایسی پاکیزہ سوچ کا مالک ایک ایسا شاعر جو اپنی تحریروں سے اپنی شاعری سے اپنے کلام سے اپنی گفتبو سے نئی نصروں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے وہ شاعر جسے دلی حکومت نے دلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین بنا کر اردو کی خدمت کرنے کا جب موقع دیا تو اس نے ایسی گرا قدر خدمت انجام دی کہ آج بھی لوگ ان کے اس ٹینئور کو یاد کرتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ان کی تمام عدبی کتابیں ان کے تمام نظم و نصر کی کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس شخص نے پوری زندگی اردو کی خدمت کی ہے آئیے اس عظیم المرتبت شاعر کو آواز دی جائے صرف ایک شعر پڑھ کے انہیں دعوتِ کلام دیتا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے ہمارے مشاعرے کا وقار جنابِ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں وہ اشعار جنہیں آپ نے بارہ سنا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے ان اشعار کے خالق جنابِ ماجد دیوبندی صاحب مائک پر آ رہے ہیں آپ کی زوردار تعلیہ بتائیں گی کہ آپ کتنی دیر جنابِ ماجد دیوبندی صاحب سے کلام سنیں گے صدرِ عالی وقار صفے سامین میں موجود مدنی حضرات مکی حضرات قاسمی حضرات ندوی حضرات مظاہری حضرات اور نورانی چہروں کے نمائندگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں مجھے اجازت ہے آپ سب کی سب لوگ اجازت ہے مردوں کی طرح تعلیہ بجائیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رحضہ فرمائے دیکھیں کہاں سے بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں تہجد میں وہ لیکن سو رہا ہے کچھ ٹھیک بات کہیے تو بتائیے اور اچھے بات کروں خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں تہجد میں وہ لیکن سو رہا ہے ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے موڑ ہے نا ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے حالات کا تقاضہ کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے بہت اچھا ہے بہت 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 کردار کھونا جائے اصلاف کی امانت دستار کھونا جائے حالات کا تقاضہ کچھ بھی ہو چاہے ماجد کیا کہنا لیکن خیال رکھنا کردار کھونا جائے بہت پیاری نظامت کرتے ہیں میرے تعرف سے پہلے انہوں نے بہت عام ترین جملے کہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جمعہ کا دن پرسوں کا دن ہندوستان کی تاریخ کا عظیم ترین دن تھا جس میں پورے ہندوستان میں میرے آقا کے کروڑ عاشقوں نے بتایا کہ ہم جان دینے کو تیارے سرکار کی گستاخی کرنے والے کی عزت نہیں ہم کرتے جہاں میں وہ بھی نائے کدن سکون پائے گا جہاں میں وہ بھی نائے ایک دن سکون پائے گا جہاں میں وہ بھی نائے ایک دن سکون پائے گا جو دوسروں کے غموں پر خوشی منا ہواں جو دوسروں کے غموں پر خوشی منا ابھی آپ کی طرف سے دعائیں نہیں آئیں یہ تعلیہ داد یہ آپ کی دعا ہے میرے لئے کہ اللہ حق پر مجھے چلنے کی تعفیق عطا فرمائے جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا دوسری تاریخ پیش کرتا ہے آپ کا بھائی کبھی ہسائے ذرا سا دل لگا دیجئے گا آپ نے بھائی کا کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کی دعائیں مجھے چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے فرون کا فنا ہونا ساتھ دیجئے گا آپ لوگ اگر ایمان والے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے فرون کا فنا ہونا دوسرے مصرے پر آمین چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے فرون کا فنا ہونا تیرا خرور بھی ایک روز رنگ لائے تیرا خرور بھی رنگ لائے کہ ہم نے دیکھا ہے فرون کا فنا ہونا کیا کہنا ہے تیرا خرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا کہ ہم نے دیکھا ہے فرون کا فنا ہونا تیرا خرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا مزا لیجے گا شیر کا دعا دیجئے اپنے بھائی کو ہماری ماں میں ہے آئیشہ بھی زہرہ بھی ہماری ماں میں ہے آئیشہ بھی زہرہ بھی جو یہ نہ ہوں تو ہمیں کون پھر جگائے گا جو یہ نہ ہوں خوش رہی ہماری ماں دیکھیں ایک شیر بھی جھوٹ تو نہیں بولا تو آپ سچے ہیں مجھے محبتوں سے نواز دیجئے ہماری ماں میں ہیں آئیشہ بھی زہرہ بھی جو یہ نہ ہوں تو ہمیں کون پھر جگائے گا ان کی آج کے ہمارے مشاعرے گیر ہوئے رما ہیں سیمو بھائی ان کے حکم پر ایک غزل پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے تین شیر روڈ پڑھوں گا مجھے اپنا معلوم ہے میں اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اپنی بات ختم کر دوں گا میرا ساتھ دیجئے گا میں کچھ آپ سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے موڑ ہے نا آپ کا ذرا بتا دو یار تمہاری وجہ سے دنیا میں فنا ہوتا پھر رہا ہوں مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے واہ 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 خود کو مٹا دو بچوں یہ آپ ہی سے بات ہو رہی میری آپ ہمارا مستقبل ہیں مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے جو لوگ ملہدہ فرمائے ملہدہ فرمائے جو لوگ صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہے ہمت کا حاصل آئیں گے تلوار کے لیے سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہے کمت کہاں سے لائیں گے تلوار کے لیے آزاد بھائی میری طرف سے تمام صحافیوں کے نظر کر دیجئے گا میرا اشارہ اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے بتائیے غزل کیسی لگیے ابھی پانچ منٹ ہیں میرے ذرا بتائیے سب لوگ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے بتائیے سننا چاہتے ہیں تو بتائیے گا ملائدہ فرمائے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر یہ میں دیشان نہیں ہے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر یہ میری شان نہیں ہے سن انیس سو پچانوے میں میں نے ایک غزل کہی تھی اور قسمت چمکی نائنٹی سیون میں میرے آقا کی اجازت ہوئی اور میں حج بیت اللہ پر گیا منہ کا واقعہ اسی زمانے میں ہوا تھا میں زندہ آ گیا ہزاروں لوگ زندہ نہیں آئے تھے اس کے بعد ایسا لگا کہ کسی اللہ والے کے صدقے میں میرا حج قبول ہو گیا آقا نے میری حاضری قبول کر لی یہ میرا شیر پوری دنیا میں پہنچا الحمدللہ آپ کے بھائی پر دو پی ایج ڈی ہوئی ہیں ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں یہ غرور نہیں ہے فخر ہے کیونکہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے نواز ہے غرور نہیں کر سکتا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے ملہیدہ فرمائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے آخر شیر پڑھ کا راپس جا رہا ہے اتنے دس پندرہ ہزار لوگوں میں دس پندرہ لوگوں کے دل تک اس گنے گار کی بات پہنچ گئی تو اللہ بہت کام لے گا اس سے بس یہ نظر کر کے جاتا ہوں مایوسی کفر ہے حالات بدلتے رہیں لیکن آپ کو اپنی جگہ قائم رہنا ہے ہم نے تو بنائے ہیں جڑ جائیے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ساتھ دیجئے گا آپ لوگ آخری شیر ہے ہم نے تو بہت شکریہ اللہ خوش رکھے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے جھوٹ تو نہیں بولا کسی شہر میں انشاءاللہ کبھی نہیں بولے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے پھر پڑھتا ہوں یہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے غزل ختم ہو رہی ہے آخری شیر دنیا کا پہلا مذہب ہے جس میں وطن سے محبت کو نصف ایمان قرار دیا گیا لیکن اس نصف ایمان قرار دینے میں شریعت نے حدود قائم کر دی جنہیں ہم پھلانگ جاتے ہیں سمات فرمائیں میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن ملہدہ فرمائے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے ہر در پہ جھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے